پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے کہ آپ پر جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کھاتے کیوں ہیں بازاروں میں کیوں چلتے ہیں کام کیوں کرتے ہیں جیسے سورة الفرقان آیت سون میں آتا ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ التَّعَامُ وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور جو بازاروں میں چلتا ہے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے بھی مگر مرد انسان انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا ہمیشہ رسول انسانوں کے لیے انسانوں میں سے آئے ہیں اور جو بھی انسان ہوتا ہے خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو خواہ وہ انتہائی متقی پارسا ہو یا انتہائی فاسق و فادر ہو کوئی پیغمبر ہو یا کوئی عام انسان ہو جو بھی کوئی انسان ہو اس کی انسانی ضروریات اور حاجات ہوتی اسے کھانا پینے بھی ہوتا ہے اور کھانے پینے کے لیے کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے اسے شادی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اسے بچوں کی بھی خواہش ہوتی ہے اس لیے تغمبر بچوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام تیام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا آپ سے پہلے بھی ہم نے رجال کو یعنی انسانوں کو پیغمبر بنایا رسول بنایا یعنی پرشتوں کو نہیں نوحی علیہم ہم ان کی طرف وہی کرتے رہے ہیں عام انسانوں اور پیغمبر میں فرق کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر ہوتے تو انسان ہے مگر ان کی طرف وہی آتی جو عام انسانوں کی طرف نہیں آتی فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَسْبُوشْ لُو اَهْلُ الذِّكْرِ سے اَهْلَ الذِّكْرِ سے مراد طورات اور انجیل کے علماء ہیں بنی اسرائیل کے علماء علماء اہلِ کتاب اہلِ کتاب کے عالموں سے پوچھ لو کہ انسانوں کے لیے رسول کس کو بنایا گیا کسی انسان کو یا پرشتے کو اور اگر پہلے بھی انسان ہی پیغمبر بنتے رہے تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہیں ان کے انسان ہونے پر تمہیں کیوں اعتراض ہے تو لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار مت کرو فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھ لو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے تو بات یہ ہے کہ صرف اس بارے میں نہیں ہر معاملے میں یہی سبق سے کھایا گیا ہم کو کہ جو بات نہ پتہ ہو اس کا پتہ کر لو خود سے ہی پیسلہ نہ کر لو عزیوم نہ کر لو گمان نہ کر لو کیا کرو علم حاصل کرو معلوم کرو جانو اس کو فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ قرآن پاک میں ہر بات کا جواب دیا جیا ہے ہر مسئلے کا حل ملتا ہے تو بعض وقت کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا ایٹم کے بارے میں قرآن میں کہاں لکھا ہے تو اس کا جواب یہی آیا تھا فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ جو بات نہ پتا ہو وہ پتا والے سے جاننے والے سے پوچھ لیں تو قرآن میں گائیڈ لائن کی قرآن کیا ہے ہدایت کے ایک پتا ہے وہ کاف گائیڈنس ہے وہ آپ کو رات دکھاتی کہ اچھا اب کیا کرو جو بات نہیں پتا تو کیا کرو جس کو پتا ہے اس سے جا کے پوچھ لو کیا مشکل لیکن بعض وقت ساتھ انسان نہیں پوچھتا کیوں کیا چیز آڑے آتی انا یا سوستی یا ہی کم نے دروت نہیں تکبت